سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریال وائس اور حملہ ہے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو دوستو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ سے ہم میں سے کون واقف نہیں یہ پورے بھارت میں جانا مانا بورٹ ہے اور آج کی ہماری ویڈیو اسی بورٹ کی معلومات پر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بورٹ کی بنیاد بورٹ کا قیام بورٹ کے مقاسد اور بورٹ کی خدمت جو مسلمانوں کے لئے اور شریعات اسلامی کے تحفظ کے لئے کی گئی ہے اس کے بارے میں جانیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس کی ویڈیو کو پوری دیکھنے کے بعد آپ بورٹ کو ایک ایسا فرد محسوس کریں گے جو مسلمانوں اور اسلامی قانون کے تحفظ کے لئے سینہ تان کر ہر وقت موجود ہوتا ہے دوستو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ مسلمانوں نے ہند کی ایک غیر حکومتی تنظیم ہے یعنی نون گورنمنٹ اورگنائزیشن ہے جو سن 1972 میں قائم ہوئی بورٹ کی قائم کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے آئیلی قوانین کا تحفظ یعنی وہ قوانین جن کا تعلق ازواج سے ہو یا خاندان سے ہو یعنی فیملی سے ہو اور اس کو آسانی کے ساتھ لاغو کرنا اور وہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے اس کے لئے الگ الگ اسٹرٹیجی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی مسلمانوں کے نیجی معاملات میں شرعی احکام یعنی اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے سن 1937 سے قبل ان معاملات میں کچھ مسلمان ہندو رسم و رواج کی پیروی کرتے تھے دوستو مسلم پرسنلہ بورڈ کو بھارتی مسلمانوں کی آواز سمجھ جاتا ہے کچھ لوگوں نے بورڈ کا ویرود بھی کیا مخالفت بھی کی لیکن زیادہ تو لوگوں نے اور مسلمانوں کے الگ الگ جماعتوں اور فرقوں نے بورڈ پر اتفاق کیا اور بورڈ کو بہتر جانا اور اس میں شریک بھی رہے بورڈ میں مسلم معاشرے کے مختلف ڈپارٹمنٹ کی شخصیات موجود ہے جنہیں مذہبی رہنما علماء ماہرین قان اور سیاستدہ ہے دوستو مسلم پرسنلہ بورڈ کے فیصلے بھارت میں موجود احمدیوں اور قادیانی پر نافذ نہیں ہوتے نیز انہیں بورڈ میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کا حتمی اور پکہ فیصلہ ہے کہ احمدی قادیانی اسلام سے خارج ہے یعنی وہ اسلام مذہب میں شمار نہیں ہوتے دوستو بورڈ کے موجودہ صدر محمد رابع حسنی ہے جبکہ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اینی سالفی اور شیعہ مقاتب فکر کی شخصیات بھی نائب صدر منتخب کی جاتی ہے چونی جاتی ہے دوستو قیام کا پس منظر کیا تھا انیس سو بہتر میں بھارتی پارلیمنٹ میں لے پالک بل پیش کیا گیا جو تمام مذہب کے لیے تھا اس بل کی روح سے مو بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے تمام حقوق حاصل ہو رہے تھے اس وقت کے وزیر قانون ایچ آر گوکلے نے اس بات کو یکسہ سیویل کورٹ کی جانب پہلا قدم بتایا تھا اس بل کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کی کئی حلقوں میں بیچے نہیں پیدا ہو گئی چنانچہ سید منظر اللہ رحمانی صاحب کی تحریر پر دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم قاری محمد طیب قاسمی نے تیرہ چودہ مارچ انیس سو بہتر کو دیوبند میں اہل فکر کا یعنی جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے فکر رکھتے ہیں ان کا ایک پروگرام کیا جس میں ملک بھر کے علماء اور دانیفر جمع ہوئے اور پروگرام میں تیہ کیا گیا کہ مسلم آہلی قوانین یعنی خاندانی ازدواجی زندگی کی تحفظ کی آواز ممبئی سے اٹھ رہی ہے اس لئے ممبئی میں ایک پروگرام رکھا جائے دوستو یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کی بنیاد تھی ستاویس اٹھاویس ڈیسمبر انیس سب بہتر کو ممبئی میں ایک بڑے اجتماع میں اجلاس رکھا گیا ایک طرف تو لاکھوں لوگوں کا مجمعہ تھا دوسرے طرف حنفی، شافعی، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، داؤدی بہرہ، سلیمانی بہرہ، جماعت اسلام ہند اور جمعات علماء ہند غرض یہ کہ تمام مسلم فرقوں، مسلکوں اور جماعتوں کے رنواں موجود تھے اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی بنیاد پر اتفاق ہوا لہذا 7 اپریل 1973 کو حیدر آباد دکن میں بورٹ کی باقاعدہ بنیاد قائم عمل میں آئی قادم محمد طیب قاسمی اس کے پہلے صدر اور منت اللہ رحمانی پہلے جنرل سیکریٹری مشورہ سے چنے گئے دوستو ہم ذرا بورٹ کے مقاسی جان لیتے ہیں نمبر ایک بھارت نے مسلم عائلی قوانین یعنی اسلامی شریعت کا تحفظ کی حفاظت کرنا اور لاغو کرنا اور اسے باقی رکھنے کے لیے اسٹریٹیجی کرتے رہنا نمبر دو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایسے قانون جو شریعت میں مداخلت کرتے ہو جاہے وہ قوانین پارلیمنٹ یا ریاستی مجلس قانون ساز میں بنائے جا چکے ہو یا آئندہ بنائے جائیں یا اسی طرح کے عدارتی فیصلے جو مسلم خاندانی ازدواجی قانون میں مداخلت کا ذریعہ بنتے ہو انہیں ختم کرانے یا مسلمانوں کو ان سے الگ قرار دی جانے کی جدد جہد کرتے رہنا نمبر تین مسلمانوں کو اسلام سے ازدواجی خاندانی قبائلی زندہی کے بارے میں شرع احکام و عداب حقوق و فرائض اور اختیارات و حدوث سے واقف کرانا یعنی یہ بتانا کہ اسلام مذہب نے ہمیں کہاں تک چھوٹ دی ہے اور کہاں تک ہماری حد تیہ کیا رکھی ہے نمبر چار مسلمانوں میں اسلام اور اسلامی شریعت کے قانون کو فیلانا اور مسلمانوں پر ان کو لاغو کرنے کے لیے تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاقہ تیار کرنا نمبر پچ ایک کمیٹی ایسی تیار کرنا جو مسلم پرسن اللہ کی تحریک کی حفاظت کر سکے اور بورٹ جو فیصلے کرے اس کو پورے ملک میں منظم طریقے سے لاغو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا نمبر چھے علماء اور ماہرین قانون کی ایک ایسی کمیٹی تیار کرنا جو مرکزی یا ریاستی حکومتوں یا دوسرے سرکاری وہ نیم سرکاری اداروں کے ذریعے لاغو کیے گئے قانون اور گورنمنٹ سرکلر یا ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے قانون کا اس نقطے نظر سے جائزہ لیتے رہنا کہ ان کا مسلم پرسن اللہ بورٹ پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی شرعی قانون پر کیا اثر پڑتا ہے نمبر سات مسلمانوں کے تمام فقہی مسلکوں اور فرقوں کے درمیان جوڑ و محبت اور آپسی تال میل اور تعاون کے جذبات پیدا کرنا اور مسلمانوں کے خاندانی شرعی قانون کو زندہ رکھنے اور اس کی حفاظت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام مسلکوں کے درمیان رابطہ اتحاد و اتفاق کو پروان چڑھانا نمبر آٹ ہندوستان میں لاغو کردہ محمد اللہ کا شریعت اسلامی کے روشنی میں جائزہ لینا اور جو آج کی دور میں نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کا جس فقہی مسلک سے تعلق ہے اس کا تحقیقی متعلقہ کرنا اور اس پر ریسرچ اسٹڈی کرتے رہنا اور اسلامی قانون کے اصولوں پر قیام رہتے ہوئے کتاب سنت کی بنیاد پر ماہین شریعت اور اسلامی اصول کی رہنمائی میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا مناسب حل تلاش کرنا نمبر نو بورڈ کے اوپر لکھے گئے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وفود یعنی ڈیلیگیشن تیار کرنا مطالعاتی شرائط یعنی اسٹڈی ٹرمز تیار کرنا اور سیمینار کروانا سمپوزیم خطبات اجتماعات دوروں اور کانفرنسوں کا انتظام کرنا اور ضروری لٹریچر کی اشاعت اور ضرورت پڑھنے پر اغبارات رسائل اور خبرناموں کا اجرا کرنا اور مقاصد کے لیے ضروری امور انجام دینا دوستہ اب ہم ذرا بورڈ کے صدر جو پہلے سے اب تک رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے پہلے صدر حکیم اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی تھے جو انیس سو تریتر سے انیس سو تریسی تک اس عہدے پر فائز رہے قاری محمد طیب صاحب کی وفات کے بعد مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو بورڈ کا دوسرا صدر چنا گیا آپ انیس سو تریسی سے انیس سو ننینو کے اختتام تک بخوبی اس فریضوں کا انجام دیتے رہے اور اس کے بعد بورڈ کے تیسرے اور سب سے مختصر وقتی صدر فاضی مجاہد قاسمی کو بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا یہ دور دو ہزار سے شروع ہوا اور دو ہزار دو میں ان کی وفات پر ختم ہو گیا اس کے بعد دو ہزار دو میں سید محمد رابع حسین علی صاحب کو بورڈ کا صدر چنا گیا جو اب بھی اس عردے پر فائز ہے کچھ عرصے پہلے ہی بورڈ کے اچیسوی اجلاس میں انہیں ایک بار پھر چھٹی مرتبہ صدر چنا گیا دوستو منت اللہ رحمانی بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری پھر ان کے بعد سید نظام الدین جنرل سیکریٹری رہے ان کی وفات کے بعد مولانا محمد ولی رحمانی کو جنرل سیکریٹری نامزد کیا گیا تو تو اب ہم ذرا مسلم پرسنلہ بورڈ کی خدمات دیکھ لیتے ہیں یہ خدمات کا دائرہ تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک بورڈ کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بھارتی مسلمانوں کو خاندانی اور اسلامی قانون پر متعد و متفق کیا ایک کیا نمبر دو بھارتی مسلمانوں میں خاندانی ازدواجی اور اسلامی قانون کے بارے میں احساس تحفظ ویدہ کیا نمبر تین بورڈ کی تحریک پر حکومت ہند نے انیس سو اٹھتر میں لے پالک بل واپس لے لیا انیس سو اسی میں جب یہ بل دوبارہ پیش کیا گیا تو مسلمانوں کو اس سے الگ پرار دیا گیا نمبر چار انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے نفاز اور جبری نسبندی کے سخت ہنگامی حالات کے دوران بورڈ نے دہلی میں مجلس عملہ کا اجلاس بلایا اور اعلان کیا کہ نسبندی حرام ہے نمبر پچ انیس سو اٹھتر میں علاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ کے فیصلے کے مطابق حکومت کو مفاد عامہ کے لیے مدھبی مقامات کی زمین قبضانے کی اجازت دی گئی تھی بورڈ کی تحریک پر یہ فیصلہ واپس لیا گیا نمبر چھے انیس سو چھہسی کے شاہ بانو کیس میں شوہر پر یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ عورت کے دوسرے نکاح تک اسے نان نفقہ دیں گا یہ بار شریعت اسلام سے الگ تھی اس لئے بورڈ نے ملک بھر میں زبردست تحریک چلائی اور چھے مئی انیس سو چھہسی کے حکومت ہند کو مسلم متعلقہ بالمنظور کرنا پڑا نمبر سات بورڈ نے دفعاتی ترتیب کے لحاظ سے مجموعہ قوانین اسلامی مرتب کرایا برہ سغیر میں فتوہ عالم گیری ترتیب کے بعد یہ پہلی کامیاب کوشش تھی نمبر آٹھ حکومت ہند عرصے سے نکاح کے لازمی ریجسٹریشن قانون لانا چاہتی تھی اس سے پہلے بورڈ نے موڈل نکاح نامہ ترتیب دیا میاں بیو اگر اس نکاح نامے پر دستخط کر دے تو انہاں باہمی اختلافات نپٹانے کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی دار القضاء کے شرعی پنچائت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائیں گا نمبر نو عام مسلمانوں اور غیر مسلم قانوندانوں کے شریعت سے واقف کرانے کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی تیار کی گئی اس کے داعی مرانا خالص سیفاللہ رحمانی ہے نمبر دس بورڈ نے دوسرے بہت سے مقدموں کے ساتھ بابری مسجد کا مقدمہ عدالت عالیہ میں لڑا اور اب عدالت عظمہ میں ایک مستقل فریق کی حصیت سے اس مقدمے کی پیروی کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو مسلم پرسناللہ بورڈ کے بارے میں تھی بہت سے لوگوں نے بورڈ کو غلط بھی کہا ہے اور ترہ ترہ کے الزامات بھی لگا ہے لیکن بے بنیاد الزامات سے اور اپنے ضمیر کو سودے کرنے سے بورڈ کو کوئی نقصان نہیں یہ خلاص واری تنظیم کو اللہ اپنے حکم سے چلاتا ہے اور دا قیامت تک چلاتے رکھیں گا یہ بورڈ صرف ایک مسلک کا نہیں اس میں تمام مقدم فکر کی جمعاتیں اور مسلکیں موجود ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کیجئے اب ملاقات ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں السلام علیکم قدرت ہے سبسکرائب کیجئے موسیقی